نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاء اکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہم و النعظیم و صدق رسوله النبی الكریم نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مثالِ مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا ستارہ لاکھ چم کے مہرِ انور ہو نہیں سکتا بڑوں میں سب سے پہلے کس نے تصدیقِ رسالت کی صداقت میں کوئی صدیقِ اکبر ہو نہیں سکتا ہزار بار با شویم دہنزہ مشکو گلاب ہنوز نامِ تو گفتن کمالِ بے عدبیست شمِ بادِ توحید کے متوالو شمِ رسالت کے پروانو میں خانہِ اہدِ الستو کے متوالو میرے دینی اور اسلامی بھائیو آغازِ کلام سے قبل ہے مناسب ہی نہیں بلکہ انسب میں سمجھتا ہوں کہ مکی سرکار مدنی تاجدار سید المرسلین مراد المشتاقین جانِ عالمین تاجدارِ دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر دور دے پاک پھنے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارگ وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کائنات کلامِ بلیگ میں ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یقیناً تمہارے پاس آگیا اللہ کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کتابِ مُبِين سے مراد قرآنِ مقدس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابہ کا انجمہ لگا ہوا ہے حضرتِ جابر ابن عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرصے کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کی چیز کو پیدا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیہ کا من نوریہ اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اپنے نور سے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم کے استاس امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں نقلے فرمایا ہے اور اس کتاب سے بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقلے فرمایا امام ابن قستلانی نے مواہب اللہ دنیا میں نقلے فرمایا امام ابن حجر مکی نے افضل القرآن میں ذکرے فرمایا امام بحیقی نے دلائل النبوہ میں ذکرے فرمایا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت کے اندر نقلے فرمایا اور آخر زمانے کے بہت بڑے محدث بہت بڑے مفقیر امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب فتوہ رزویہ کے اندر نقلے فرمایا الملفوظ کے اندر نقلے فرمایا عزان ملت اسلامیہ پتا یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نور کو ساری چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا ہے اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس حدیث کو اتنے سارے فقہ اتنے سارے محدثین نقلے فرمائیں وہ حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی ہے جس حدیث یہ حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی ہے جو شخص اس حدیث کو ضعیف کہتا ہے اس کا عقیدہ ضعیف ہے اس کا نظریہ ضعیف ہے اس کی سوچ و فکر ضعیف ہے عزان ملت اسلامیہ اس لئے وہ حدیث کو ضعیف کر رہے ہیں جس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزمت اور شان بڑھتا ہو اس کے اندر اس حدیث کو وہ ضعیف کہہ دیا کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں جس کی عزت اور عزمت کو اللہ تبارک و تعالی پڑھائے اس کی عزمت کوئی گھٹا نہیں سکتا عزان ملت اسلامیہ اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر فرمایا لیکن سعودیہ عربیہ کے علماء نے اس حدیث کو مصنف سے عبد الرزاق کی کتاب مصنف سے نکال دیا اور اس کتاب کو سارے دنیا میں تقسیم فرما دیا سارے لوگوں کو تقسیم فرما دیا جب لوگ اس حدیث کو ڈھونڈیں گے کہیں گے کہ مصنف ابن المصنف رزاق میں نہیں ہے عبد الرزاق کے مصنف میں نہیں ہے لیکن اسی دوبئی کی سرزمین پر اہل سنت کا ایک بندہ اس کتاب کو دیکھا دیکھنے کے بعد پرانے نسخوں کو دیکھا کہ یہ حدیث نوری موجود ہے آپ نے اس حدیث کو عبد الرزاق کے مصنف میں تحریر کر دیا اور ملا کر کے پھر وہ کتاب اسر نو منظر عام پر آئی آنے کے بعد پھر حدیث نوری کو لوگوں نے پڑھا کہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کی عظمت کو بڑھائے اور اس حدیث کو دوبئی کے عالم نے اس مصنف اس عبد الرزاق کے مصنف میں تحریر فرما کر دنیا والوں کو کتاب تقسیم کر دیا کہ دیکھو یہ کتاب میں اس کتاب کے اندر حدیث نوری موجود ہے لیکن کوئی شخص کوئی شخص اس حدیث کو نکال کر اس کا مقصد کیا تھا کہ کوئی شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف نہ کرے لیکن جس جو جس ذات کو اللہ رب العزت بلندے فرمائے جس کی عزت و عظمت کو پورے عالم میں دوبالہ فرما دے اس کی عزت گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتا عزانِ ملتِ اسلامیہ عالی حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ یہ انسان نہیں وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پھر وہ نور نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک منظور تھا وہ نور سیر کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں عباد ایک لاکھ ستر ہزار سال تک عباد سجدے میں رہا ستر ہزار سال تک رکعوں میں رہا عزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں رہا لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہِ حضرتِ آدم على نبینا علیہ السلام حضرتِ آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا اور اس میں روح ہوگی گئی اور نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ آدم على نبینا علیہ السلام کے پشت میں رکھا گیا جس کی برکت اور جس کی عظمت یہ تھی کہ حضرتِ آدم على نبینا علیہ السلام جب جس راستے سے گزرتے تھے پھرشتے اس کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے اور گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے لیکن حضرتِ آدم على نبینا علیہ السلام کی بارگہ میں عرض کیا ہے اے بارِ الٰہ مولا یہ کیا معاملہ ہے پھر کہا کہ وہ نور اگر میری پشت میں ہے اور اس لیے نور میری پیشانی میں آئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو حضرتِ آدم على نبینا علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا اور اس پیشانی میں رکھنے کے بعد یہ نورِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلمہ ہی تھا کہ جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکمیں دیا کہے فرشتوں حضرتِ آدم على نبینا علیہ السلام تو تسلیم کو سجدہ کرو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اور سوائے ابلیس کے حضرتِ آدم کو سجدہ نہیں کیا اور درحقیقت حضرتِ آدم کو سجدہ کرنا نہیں تھا بلکہ وہ نورِ محمدی کو سجدہ کرنا تھا اور حضرتِ آدم على نبینا علیہ السلام تو تسلیم قبلے کے منزل میں تھے پھر یہ نور حضرتِ آدم سے منتقل ہو کر حضرتِ ہوا کے رحم میں منتقل ہوا پھر یہ نور نسلن بادا نسلن قرنن بادا قرنن یہ نور جس جس یہ نور جہاں جہاں رہا اپنی فضلتیں اپنی برکتیں لٹاتا رہا یہاں تک یہ نور حضرتِ عبداللہ کے بیشانی میں چمکا اور حضرتِ عبداللہ وہ ہیں جن کے شہرت تھی کہ حضرتِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نورِ محمدی حضرتِ عبداللہ کے بیشانی میں جگ مگا رہا ہے اور اس کی شہرت چاروں طرف ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ کا نور حضرتِ عبداللہ کے بیشانی میں جگ مگا رہا ہے اس نور کو دیکھنے کے لیے اس نور کی چمک کی وئے سے بہت ساری عورتیں یہ چاہتی تھی نکاح کرنا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس نور کے شہرت دور و دراز مقامات تک پھیل چکا تھا لیکن یہو جانتا تھا کہ جب وہ نورِ محمدی آئے گا تو وہ آنے کے بعد ہمارے دین کو منسوخ کر دے گا یہودیت کو منسوخ کر دے گا عیسائیت کو منسوخ کر دے گا لیکن اس نور کے آنے سے پہلے ہم اس نور کا خاتمہ کرنا چاہ کر دیں لیکن وہ حضرت عبداللہ کے قتلے کے منسوے سے ستر یہودی مدینہ مکہ مکرمہ میں آ رہا ہے اور دین کو چل رہا ہے اور رات ہونے کے بعد رات ہونے کے بعد جنگل میں چھپ جاتا ہے لیکن اس طریقے سے کسی طرح سے مکہ پہنچا مکہ پہنچنے کے بعد تین دن تک انتظار کیا لیکن حضرت عبداللہ کھانے کعبہ میں نہیں آئے تو کہا جس کو اور جنگل میں حضرت عبداللہ شکار کے گرز سے گئے جب ستر یہودی نے دیکھا کہ وہ شکار کے گرز سے آ رہے ہیں اور شکار میرے چنگل میں آ چکا ہے میرے قبضے میں آ چکا ہے خریب تھا کہ حملہ کرتے اور عبد وحب ابن عبد مناف نے دیکھا کہ ستر یہودی حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن خاندانی غیرت نے خاندانی غیرت نے للکارا آپ جاتے ہیں اپنے خاندان والوں سے کہتے ہیں کہ ستر یہودی حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لئے جنگل میں پہنچ چکے ہیں اس کے لئے جا رہے ہیں لیکن دیکھتے کیا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ایک فریشتوں کی فوج کو بھیجا فریشتوں کی فوج کو بھیجا اور منٹوں منٹے میں وہ کھاکو خون میں لطپت ہو گئے ستر یہودی یہ کس کے یہ اللہ درحقیقت دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ حضرت عبداللہ کی حفاظت ہو رہی ہے درحقیقت حضرت عبداللہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کی حفاظت ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کا یہ نور وہ نور ہے کہ جس نور کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ کو بل ہوئی یہ نور وہ نور ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پیشانی میں چمکا تو نمرود نے آگ جلایا اس نا آگ سے حضرت عبراہیم وہ آگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حق میں تھنڈی اور سلامتی والی بن گئی وہ نور حضرت اسماعیل زبیہ اللہ کے پیشانی میں چمکا تو حضرت اسماعیل زبیہ اللہ قربان گاہ میں پہنچنے کے بعد اس کے قربان گاہ میں پہنچنے کے بعد اس کی جگہ پر دنبا زبے ہو جاتی ہے زبے ہو جاتا ہے لیکن ان کی جان بچ جاتی ہے یہ نور محمدی کا صدقہ تھا یعنی جہاں جہاں یہ نور رہا اور اپنے فیوز و برکات لٹاتے رہے حضرت عبداللہ حضرت عبراہیم علیہ وسلمہ حضرت عبراہم علیہ وسلمہ حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ایسا باقرامت شخص ہے اپنی بیوی برہ سے کہتا ہے کہ تم جاؤ عبدالمطلیب سے کہ اپنے لڑکے کا نکاح میرے لڑکی کے ساتھ آمنہ کے ساتھ کر دو کہا کہ حضرت عبداللہ نے سوچ حضرت عبدالمطلیب نے کہا کہ حضرت عبداللہ جیسا باقرامت نوجوان اور آمنہ جیسی بازمت اور باشرافت عورت دونوں کا نکاح ہونا یہ من جانب اللہ تہہ تھا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کو آمنہ کے لئے منتخب فرمایا تھا اور آمنہ کو عبداللہ کے لئے منتخب فرمایا تھا اور نکاح ہونے کے بعد حضرت عبداللہ عبداللہ جو نکاح ہونے کے بعد آپ خانے کعبہ میں تشریف لے کر کے آ رہے ہیں اور عرب ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی جن کا نام کتاب تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے فاطمہ وہ کہتی ہے کہ میں نے نور محمدی کا تذکرہ سنا ہے آپ اپنے لشکر کو اپنے کنیس اور سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ساز و سامان کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نور محمدی کی زیارت کرنے کے لئے آ رہے ہیں اس نور سے اقتصاب فیض حاصل کرنے کے لئے آ رہے ہیں آنے کے بعد مطاف کعبہ میں کھری ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے غلاموں حضرت عبداللہ تین دن تک نہیں آئے تین دن کے بعد آنے کے بعد کہا کہ عبداللہ نہیں آئے تواف کرنے کے لئے جب کہا کہ عبداللہ تو آئے ہیں عبداللہ کو دیکھنے کے بعد کہہ رہی ہے پردے کے آر سے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں کہا کہ میں تو شادی کر چکا ہوں تم شادی میں اپنے باپ سے اجازت لے کر آ کے تمہیں بتاؤں گا لیکن کل جاتے ہیں جانے کے بعد عبداللہ سے کہتے ہیں جارہ جراج پہنچا گھر پہنچنے کے بعد رات کو سوتے ہیں حضرت آمنہ کے بستر میں من جانم اللہ جماعت جماعت مجامات ڈال دی گئی اور وہ رات ہے جمعہ کی رات ہے جس رات جو ہے حضرت عبداللہ کے سلوے آتھار سے وہ نور محمدی حضرت آمنہ کے شکم آتھار میں منتقل ہوتا ہے اور وہ رات جمعہ کی رات تھی اس نور پاک کا فائز تھا کہ جس کی وحث جمعہ کو جمعہ ہی نہیں کہا سید الایام قرار دیا اور اس نور ہی کا فائز ہے کہ امام الانبیاء قرار دیا ایزان ملت اسلامیہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھری ہوتی ہے اور وہی حضرت عبداللہ جب کھانے کعبہ میں پہنچتے ہیں تو وہ فاطمہ دیکھتی ہے دیکھنے کے بعد چہرے کو فیل لیتی ہے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اجازت لے لیا ہے میرے والد نے دوسری نکاح کی اجازت دے دی ہے لیکن تم مجھے دیکھ نہیں رہی ہو کہا کہ اے عبداللہ مجھے صرف نکاح کرنا مقصود نہیں تھا میں تیرے پیشانی کو دیکھ رہی ہوں جس نور سے ہمیں اقتصاب فیض حاصل کرنا تھا لگ رہا ہے کہ کسی اور نے اس کو حاصل کر لیا ہے اور کسی اور عورت نے حاصل کر لی ہے وہ نور مصطفیٰ آپ کے پیشانی میں نہیں دیکھ رہی ہوں میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی ہوں میں چاہ رہی تھی کہ میں نبی آخر زمان کی ماں بنوں لیکن اس فیض کو کسی اور عورت نے حاصل کر لی ہے ایسان ملت اسلامیہ حضرت عبداللہ کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے لیکن حضرت عبداللہ کے وہ نور حضرت عامنا کے شکم آتار میں منتقل ہو چکا تھا لیکن جب حضرت عامنا دیکھتی کیا ہے جب حمل کی حالت میں ہیں لیکن حمل کی حالت میں عورتوں کو آج تکلیف ہوا کرتی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا تکلیف کیسے ہوتی کہ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں جب اللہ کے رسول رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو وہ اپنے ماں کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں اپنے ماں کے لئے کیسے زحمت بن سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس کھاگدانے گیتی پر تشریف لانے کا وقت ہوا کہ حضرت عامنا اکیلی ہیں اور حضرت عبد المطلب کھانے تتواف کے لئے کھانے کعبہ جا چکے ہیں گھر میں اکیلی ہیں دیکھتی کیا ہے کوئی بھاری بھر کم چیز میرے چھت پر آ رہا ہے لیکن آپ وہشت محسوس کر رہی ہے لیکن آپ کے پاس ایک پرندہ آتا ہے اور اپنے پر کو مارتا ہے جس سے آپ کے وہشت اور خوف اور ڈر آپ کے دل سے نکل جاتا ہے لیکن آپ پھر دیکھ کیا رہی ہیں کہ عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح دراز قامت عورتیں آئیں آنے کے بعد دیکھتی کیا ہے کہتی ہے کہ میں مریم ہوں میں فیرون کی بیوی آسیا ہوں عیزان ملت اسلام میں یہ عورتیں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ایک پردہ آسمان سے زمین تک آویسہ کر دیا گیا آپ اس پردے کو پکر رہی ہیں اس پردے میں روشنی نمودار ہوتا ہے اس روشنی میں آپ شام کے محلات کو دیکھ لیتے ہیں اور آپ کے سامنے سے آپ کے نگاہوں سے سارے حجابات اڑ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کہا جاتا ہے اے آمنہ اب سو جا اب سو جا اب لیٹ جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گریہ کا وقت آ چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاغانے گیتی میں تشریف لے کر آ رہے ہیں آپ تشریف لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے براہ ہے الحمدللہ کثیرہ تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لئے ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرسجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے میرے معبود میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو میرے حوالے کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانِ گیتی میں تشریف لے کر کہا رہے ہیں لیکن حضرتِ صفیہ بیان کرتی ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی موجود تھی میں نے دیکھا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے جسم سے خوشبو پھورتا تھا میں نے دیکھا کہ یہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ تو ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں آپ خطنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں یہ عام بچے خطنہ شدہ پیدا نہیں ہوتے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں آپ نے حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں نحلہ ہوں لیکن حاطف غیبی نے آواز دی کہ اے صفیہ ٹھہڑ جا کہ یہ تو نحلہ دھولہ اننے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو پاک و صاف و شفا پیدا کیے گئے ہیں نحنے کی حاجت نہیں ہے نحنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے اس خاکدانے کی تشریف لے کر آتے ہیں حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے جسم سے خوشبو پھرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہو گئی سات روز ہوا سات روز ہونے کے بعد آپ کے دادا نے عبد المطلیب نے حقیقہ کا احتمام فرمایا سو جانوروں کو زبے فرمایا اور سارے لوگوں کو دعوت دی دعوت دینے کے بعد سارے لوگ کھائے کھانے کے بعد پوچھا کہ اے عبد المطلیب تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے کہا کہ تم نے اپنے خاندان کے نام پر نام نہیں رکھا کہا کہ میں نے اس لئے اس کا نام محمد رکھا ہے کہ زمین و آسمان میں ان کی تعریف کی جائے گی ان کی حمد و سنا ہوگی ان کی تعریف و توصیف کی جائے گی ایزانی ملت اسلامیہ پیدا ہونے کے بعد عرب کا دستور تھا کہ دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کی ضرورت ہوتی تھی اور اس لیے دایا کی ضرورت ہوتی تھی کہ شہر میں لوگ اس لیے نہیں اپنے بچے کو رکھتے تھے کہ شہر میں مختلف جگہ سے لوگ پہنچتے تھے مختلف زبانیں بولتے تھے لیکن شہر سے لوگ دیہات میں بھیجتے تھے قبیل بنو سعید کی عورتیں مکہ آتی اور بچوں کو لے کر جاتی دودھ پلاتی اس کے سلے میں اسے عجرت دیا جاتا اس کو مال و دولت دیا جاتا لیکن میں بھی جو ہے عورتوں کے ساتھ مکہ چلی لیکن میری اٹنی لاغر تھی کمزور تھی حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں بھی عورتوں کے ساتھ بچہ لینے کے لئے مکہ جا رہی تھی لیکن میری اٹنی کمزور تھی راستے میں چلتے چلتے رک جاتی تھی اور عورتوں نے کہا کہ اے آمنہ میں چلی جا رہی ہوں انتظار کتنا کروں وہ عورتیں اپنے تیز رفتار اٹنیوں کو لے کر پہنچتے ہیں اور مالدار گھرانے میں جاتے ہیں اور بچوں کو لے لیتے ہیں سارے بچے تقسیم ہو گئے لیکن جب حضرت حلیمہ سادی آباد میں پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں کہ سارے امیر گھر کے بچے تقسیم ہو چکے ایک عورت کہتی ہے اے حلیمہ ایک بچہ ہے جو یتیم ہے چلو چلو سامنے دیکھ رہی وہ حویلی عبد المطلیق کی حویلی ہے اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا باپ نہیں ہے وہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایسے جانے سے اچھا ہے کہ میں اس بچے کی پرورش کروں حضرت عبد المطلیق کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میری حویلی میں میرا پوتا پیدا ہوا ہے اس کی پرورش کرو جیسے ہی حضرت حلیمہ سادیہ پہنچتی ہے سلام کرتی ہے حضرت عامنا نے دروازہ کھولا دروازہ کھولنے کے بعد آتی ہے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حضرے میں تشریف فرماتے اور سفید کبرے میں ملوز تھے آپ جانے کے بعد دیکھ کیا رہی ہیں کہ گھر خوشبو سے معطر ہے آپ اس کو نور نظر کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد آپ واپس تشریف لے کر کے آتے ہیں آنے کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو حال کیا ہے کہ آپ جیسے ہی اٹنی پر لے کر کے سوار ہو رہی ہیں تو اٹنی اتنا تیز بھاگتی ہے کہ آؤ لوگ پیشے رہ جاتے ہیں سارے سوار سارے لوگ کہتے ہیں اے حلیمہ کیا تُو نے سواری بدل لی ہے کہا کہ میں نے سواری نہیں بدل لی ہے بلکہ البتہ سوار بدل گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سادیہ کے ہاں تشریف لے کر کے آتے ہیں اور رات کا وقت ہوتا ہے تو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں پوری رات روشنی ملا کرتی ہے اور پورے گھر روشن ہو جایا کرتا ہے لیکن عورتیں کہتی ہے اے حلیمہ تُو بڑی مالدار ہو گئی ہے کہ تُو تیل کی اتنی قلت ہے لیکن تُو رات رات بھر چراغ جلا رہی ہے کہا کہ سنو میں چراغ نہیں جلاتی ہوں سنو جب سے میں نے محمد کو لے کر آیا ہے تب سے میں نے سارے دیا کو توڑ دیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کا صدقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ جب سے لے کر آئی ہوں تب سے میرا گھر روشن ہے اور جانور جو جانور جانور کے کھیری میں دودھ نہیں ہوتے اس جانور کے کھیری دودھ سے بھر جایا کرتا ہے لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے آمد کا صدقہ تھا کہ جب سے حلیمہ کے گھر میں آئی ہیں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں جو جانور سارے لوگوں کے جانور بھوکے آتے لیکن حلیمہ سادیہ کی بکریاں چر کر آتی ہیں دودھ سے بھر جاتا تھن اور رات کو شکم شہر ہو کر پیتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے غلاموں حضرت ماں سادیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کو دودھ پیش کر رہی ہیں دائیں پیستان کو پیش کیا تو دائیں پیستان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ نے دودھ نوش فرمایا پھر بائیں پیستان کو پیش کیا اللہ کے رسول نے نہیں پیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ علقہ کیا گیا تھا کہ ایک اور آپ کے بھائی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بچپنے ہی میں عدل و انصاف کا در سے دے رہے ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد بچپنے ہی میں لوگوں کو عدل و مساوات کا تعلیم دے رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے تھے کہ میرا ایک اور بھائی ہے اور میرا بھائی ہے دودھ پیے گا اور طبقِ اعتبار سے ماں کے داہنِ پیستان میں دودھ کم ہوا کرتا ہے بنسبت بائیں پیستان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد ہی کا صدقہ ہے کہ لوگ آمد سے قبل کس طریقے سے بھیانک دور سے گزر رہے تھے لوگ آج کہہ دیا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو چار دیواری کے اندر مقید کر دیا ہے عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اسلام نے لوگوں کو چار دیواری عورتوں کے ساتھ عطیہ چار کیا ہے میں کہتا ہوں کہ پیغمبر آسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل عورتوں کا حال کیا تھا کہ کوئی عورت اگر بیوہ ہو جاتی تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا اگر وہ جینا چاہتی تو وہ اسے ایک تنگو تاری کوٹھری میں بند کر دیا جاتا وہ اس تنگو تاری کوٹھری میں رہتی اور ایک سال کے بعد نکل آتی تو دنیا ایک گدھے پر بیٹھا کر چہرے پر کالک لگا کر گھمایا جاتا دنیا والوں کو یہ در سے دیا جاتا کہے دنیا کے بسنے والے انسان دیکھو دیکھو یہ بدوہ عورت اس کی عدد پوری ہو گئی ہے یا اسی ہندوستان کا حال کیا تھا کہ اگر کوئی عورت بدوہ ہو جاتی تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا اسے اپنے شوہر کی چتا کے ساتھ سے جلا کر راہ کر دیا جاتا احسان ملت اسلامیہ اس طریقے کا ماحول تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اگر عورت بچی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے تین لڑکیوں کی اچھی طرح سے تعلیم دی اور اچھی طرح سے پرورش کی زیور علمے سے عراستہ اور پیراستہ کر دیا تو قل قیامت کے دن میری شفاعت اسے تلاش کرے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوہ کا مقام بتایا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال اور چالیس سال بدوہ عورت حضرت خدل کبرہ سے نکاح کر کے بتایا کہ یہ عورت عورت جو ہے عزت بیوہ عورت عزت کے لائق ہے عزت کے نگاہوں سے دیکھے جانے کے قابل ہے یہ پیغمبر عاصم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل ہی کا صدقہ ہے کہ عورتوں کو یہ مقام ملا یہ ان کے مقام کو بام غروج تک پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُرٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آگیا رب کی بارگہ میں جوا ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے وَاخِدَ دَوَانَا اِلْحَمْدُ اللَّهِ رَبِينَ